بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسافروں کے ساتھ کیا رویہ ورپنا ہے ان کا ہنسنا ان کا بہت بحبت کے ساتھ پیش آنا بڑے عدب کے ساتھ ان کا پانی پیش کھانا یہ سب دخلاق ایک اخلاق ہے اس کو حیطہ تلیارتی اخبار اسلام ہمیں حقیقی اخلاق سکھاتا ہے اس حقیقی اخلاق میں اہم ترین چیز ہے دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائے گا تو دوسروں کی تکلیف سے بھی خود بچ جاتا ہے جب کوئی انسان یہاں سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا تو تیار رہنا چاہے دوسروں کی طرح سے آنے والی تکلیف جہلنے کے لیے کچھ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ اکل مند انسان کیا کیا بیوکوفیاں کرتے ہیں اکل مند انسانوں کی بیوکوفیاں ان میں یہ لکھا جاتا ہے وہ اکل مند انسان بہت بڑا بیوکوف یا بیوکوفی کام کام کر رہا ہے جو اپنی بیوی کو ستائے اور پھر امید رکھے گا بروز خوش وہ اکل مند انسان بیوکوف ہے اکل مند یا بیوکوفی ہے اکل مند مگر بیوکوفی کا کام کر رہا ہے کہ جو دوسرے کو دکھ پہنچائے اور پھر امید رکھے گا کہ وہ میرا احترام کرے گا یہ ہوئی نہیں سکتا ہے کہ ہم کسی کو دکھ پہنچائیں اور پھر وہ ہمارے 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 کبھی نہیں ہو سکتا اور اگر وہ احترام کر رہا ہے تو دکھلاوے کا احکار کر رہا ہے مثلا ایک دفتر میں افسر اپنے ماتحد ملازم کو اپنے چفراسی کو دفت پہنچا رہا ہے ٹھیک اب اس کے بعد یہ جو ماتحد افسر یہ جو چفراسی اس کا احترام کرتا ہے یہ صرف دکھلاوے کا احترام حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کیا کہ جب میری امت کے اندر پندرہ خرابیاں پیدا ہوں گی تو اس کے بعد پھر ان این عذابوں کے لئے تیار رہنا ہے ان پندرہ خرابی میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ انسان دوسرے کا احترام کرے گا اس کے شر سے بچنے کے لئے دوسرے کا احترام انسان کرے گا اس کے شر سے بچنے کے لئے اس لئے نہیں کہ وہ میری نظر میں کامل احترام ہے بلکہ اس لئے کہ اس کے شر سے بچ جاؤ بہت سارے ملازمین وہ سر سر جو کرتے رہتے ہیں وہ دل سے سر نہیں کرتے ہیں وہ اس لئے سر کرتے ہیں ورنہ کیا ہوتا کچھ سر میں نہ جانے میرے پانسٹر کر کے کہاں پہنچا دیں گے نہ مجھانے مجھے لائن حاضر کر دیں گے اس کے شر سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو محبت پیش کرتا ہے کشمیر یوگت وہاں تب درتا جنبہ ہے کہ بعض دفعہ سڑھا کے کنارے پر آپ کی تلاشی بھی جا رہی ہوگی اس تلاشی لینے میں جو وہ سر سر کرتے رہتے ہیں وہ سر کیوں کرتے ہیں وہ تھوڑے کوئی ہمارا سر ہے اس کے شر سے بچنے کے لئے سر سر ہو رہا ہے اور اس کا احترام بھی کیا جا رہا ہے اور جناب یہ جتنی احترام کی احترام کو جتنا پوز کیا جا رہا ہے وہ اس کے شر سے اپنے ملک بچیں اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچانا یہ بہت مشکل جہاں ہے اس میں تو بہت اپنے آپ کو پیستا پڑتا ہے تب انسان اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچاتا ہے اور اگر یہ صفت پیدا ہو جائے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوگی جب ہماری ساس اپنی بہو کو اپنے ظلم کا شکار بناتی ہے ٹھیک اس کا نتیجہ نہیں کہا جس نے لئے ساس بیٹھ جائے گی اس کا یہی بہو سوستہ تھا آج یہ بہت صبح فون کر رہے تھے بلکہ آپ میں سے بہت سارے کوئی جانتے بھی ہیں وہ کہتا ہے جناب میں مائش میں بچت میں زنا تیوز پریشان کرنے پیشت سامنس بھی میں تو میں کیا اس محاصل ہو میں کیا اس کارلوں اگر ہم اس گھر میں سے نکل جائیں گے مائیم نافرمان ماننا مائش ماجون نافرمان میں تو میں سے نافرمان اچھان کارلیں دبان بگار یادگارہ پتے بیٹی ہے سامنس بھی موہ جانتے ہیں کیا ہوا ہماری موہ اس نے کشمیری من جملہ بولا اچھان موہ ساچھان رانٹ آس اب ظاہر چھواتا ہے اگر یہ اس گھر سے نکل گیا اور ایک ہی بیٹا اب جب اس گھر سے نکل جائے گا بھی بچے لے کر دو بوڑے گر میں رجائیں گے اچھا موہ دبان مائری چھواتا ہے پانس نامس لری چھواتا ہے پانس نامس لری چھواتا ہے موہ چھواتا ہے امس گئے اس کا اطلاق یہ ہوا کہ شوہر میں اپنی بیوی سے تانگ اور اس کے اولاد وہ اسے تانگ اور اس کی بیویاں بھی تانگ آگے وہ نکلنے کو تیار ہیں آگے چل کر ان بڑھ بوڑوں کو کیا بنے گا پھر اب اگر آگے چل کر وہ باویلا کرتے رہنگا کھدا ہے اس طرح پانسے ٹھیک وہ تو تمہارا رویہ صحیح نہیں تھا تمہارے رویہ کی وجہ سے تمہیں اپنے بیٹے کو اپنے صدور کر دیا انسان اپنی بد اخلاقی سے اپنے قریب سے قریب تر ہمدرد کو اپنے صدور کر دیتا ہے اور انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دشمن کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے اپنا ہمدرد بنا سکتا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں لَا تَسْتَوِلْ حَسْنَةُ وَلَا سَيَّةُ اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنِكَ وَبَيْنُوا عَضَاوَةٌ قَانُّ وَلِيٌّ عَمِينٌ کہ تم اپنا رویہ اتنا اچھا رکھو اگر تمہارے ساتھ مہاں سے کوئی برا سلوک کر رہا ہے تم اس کے باوجود اچھا سلوک کرو ہو سکتا ہے نتیجہ کیا دکھلے گا وہ جو تمہارے ساتھ برا رویہ کر رہا ہے وہ تمہارا سرگم دوست بن جائے گا جو تمہارے ساتھ برا رویہ اکھیار کا ہے وہ تمہارا سرگم دوست بن جائے گا اور انسان تو انسان جانور کو بھی انسان اپنا ہمدرد بنا لیتا ہے اپنے اچھا اخلاق کی وجہ سے مجھے یاد ہے میں دیوبن میں مزید میں امامہ کرتا تھا رمضان کا مہینہ آیا تو جس گھر سے کھانا آتا تھا انہوں نے کہا اگر شام کو کھانا لے کر آن گیا تو ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ صبح کو کھانا لینے کے لئے آیا کرو سہری میں تو میں نکلا صبح کو سہری میں کھانا لانے کے لئے باہر بہت ساری کتے تھے تو میں در کے واپس آگا میں کہا یہ کتے ہیں یہ تو کیا پر حملہ کر گئیں میں واپس آگا کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا حجر کی نماز آزام ہو گئی جب نماز پڑھنے کے لئے لوگ آئے تو وہ آگنی بھی آگیا جس کی گھر سے کھانا آتا تھا اس نے اگر کہا امان صاحب اپنی کھانا نہیں لائے میں نے کہا جی باہر کتے بہت تھے میں واپس آگیا اس نے پوچھا پھر سہری میں کیا کھایا میں نے کہا کچھ نہیں کھایا بس پانی پی لیا اور کچھ نہیں تھا میں نے کہا تھا یہ نہیں وہاں کچھ واقعی نہیں تھا کمرے پر اب کیا ہوگا میں نے کہا کیا ہوگا روزہ ہے اور کیا خیر آگے دن اب آج کیا کرو گے میں نے کہا آؤں گا صبح کو سہری لینے کے لئے اب جو صبح کو نکلا میں تو باہر کتے تھے میں پھر واپس آگیا واپس آگیا تو پھر نماز فجر کی نماز میں آگیا وہ خان صاحب آج وہ تو بچارہ وفات پا گیا اس کے بیٹے ہیں ابھی دیو بند میں تو خان صاحب نے کہا بھئی امام صاحب آپ نے کھانا نہیں لائے اب راتیوں کو نہ کر رکھا کریں گے پھر میں نے کہا جو وہ صبح تھا تھنڈا ہو جائے گا وہ بریئنی بناتے تھے اور وہ بریئنی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گا وہ صبح کو کھائیں گے میں نے کہا جب نہیں پھر کیا ہوگا آپ اسے میں نے کہا دیکھیں گے کیا ہوگا آپ نے کچھ کھایا میں نے کہا ہاں وہ کیلے رکھے تھے رات کے اس کیلے بینے صبح کھائے میں نے کہا پھر کر میں تم شاگت کی خیال اب میں دن بھر سوچتا رہا ہے مجھے پورے مہینے ایسے رہنا ہے آجہ خود انتظامات انظام کرنے کی سورسز نہیں تھے تقریباً اثر کے وقت میرے ذہن میں تدبیر آئی میں بیکری والے کے باز گیا وہاں سے بریڈ لائے آج جو مجھے یاد ہے پانچ سبے کا پورا بریڈ آیا وہ بریڈ لائے تو صبح کو جب نکلا میں سہری لانے کے لئے تو بریڈ کا ایک ایک پیس کتوں کو دیتا سارے کتوں نے بریڈ کھائے اور میں گیا وہ کھانا لے کر کھائے سہری کھائے یہ خاتم آگرے دن پھر پانچ سبے کا بریڈ لائے اور پھر کتوں کا تقسیل کیا بس اس کے بعد کتوں کے ساتھ دوستی ہو گئے اس کے بعد وہ سارے کتے انتظار بناتے تھے وہاں کھڑے یہ ابھی بکلے گا چنانچہ دس پندرہ کتے بیرے ساتھ آتے تھے اس گھر تک اور وہاں سے بریڈ لے کر آتا تھا وہ ساتھ میں مسجد کے گیڑ تک اور روزانہ صبح کو سہری کے بریڈ سارے کتے کھڑے رہتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ وہاں تک آتے تھے دو بلاتے ادھاتے پھر وہاں سے واپس آتا تھا پھر بیچ میں مجھے کبھی خیال آیا یہ اس بریڈ کے انتظار میں ہوں گے مجھ پس دوہ کتن بیچ بیچ میں مجھے روٹی ڈال لیں چاہیے ان کو ٹھیک جناب موالا پانچ سال اس مسجد میں میں رہا کتوں کی دوستی بسکارا سمجھ میں آیا ہے کہ کتوں کے ساتھ بھی انسان جب بسنے سروق کرتا ہے وہ بھی ہمدرد لگتا ہے وہ بھی پہچاننے لگتے ہیں یاد رکھیں ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے کتوں کے ساتھ اچھا سروق کیا وہ آپ کو بیچان لے گا اگر کتا کاٹنے کے لئے آگئے آپ نے اس کو کھانے کی کوئی چیز دے دی اس کے لئے کو بیچان کر رکھے گا جو نے آپ وہاں سے گھدرے کو فوراں دنیل آئے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے پیچھے آ جائے دے دو مجھے کچھ انسان اپنے اچھے روئی کی وجہ سے جانبر کو بھی اپنا حمدن بنا لیتا ہے روئیہ اپنا صحیح کیا جائے اخلاق اپنا صحیح بنایا جائے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جائے ہماری سوسائٹی میں تکلیف پہنچانے کا عالم اتنا ہے اس قدر دکاندار فراد مال بیجتا ہے اس سے کسٹمر کو تکلیف نہیں پہنچائے کسٹمر وقت پر پیمنٹ نہیں کر رہا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے پیمنٹ دینے کا جو وقت تھا اس ٹائم پر ہم نے پیمنٹ ادا نہیں کی ہم نے تکلیف نہیں پہنچا پڑوسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا تھا رشدان رشدانوں کو تکلیف ہیں اور دفتروں میں جو حال ہے وہ تصکبالوں ہیں کہ دفتروں میں کام کرنے والے ہمارے بھائی چاہے وہ افسر ہوں چاہے درمینی ملازم ہوں چاہے نیسے درجے کے فورت کلات ملازم ہوں وہ دفتروں کے ملازم ہمارے بھائیوں کو کیسے تقریفیں پہنچاتے ہیں کیسے سطح آتے ہیں کیسے کاموں کو روکتے ہیں کیسے فائلیں گائب کر دیتے ہیں کیسے فرار کیس بنا دیتے ہیں اور کیسے الجنوں میں پسا دیتے ہیں سب کو معلوم ہے اس کا عطب یہ ہے کہ احلاق ہمارا صحیح نہیں ہے روئیہ ہمارے صحیح نہیں ہے ورنہ تو ہونا کسی کے ذریعے سے کسی کو کوئی تقریف نہ پہنچے کسی کے ذریعے سے کوئی دخ نہ پہنچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ جوڈیشری قائم کی کیا مطلب اس کا اللہ کے نبی آئے سالہ ایساہم فیصلے کرتے تھے مسجد میں ان کی عدالت مسجد بھی ہوتی تھی عالیٰ سے کہیں کوٹ نہیں تھا جید خانہ تھا ہی نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامہ ہیں ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے حضرت عمر نے کھڑا کیا فوجوں کی سببندیہ کرنا فوجوں کی ریجسٹر بنانا ان کی تنقائیں تقسیم کرنا ان کے کٹیگری بنانا یہ حضرت عمر کا کام ہے سب سے پہلے انہوں نے کیا اسی طرح سے جیل کھانا سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا ورنہ حضور کے زمانے میں کوئی جیل کھانا نہیں تھا اس زمانے میں اگر کسی کوئی جیل میں رکھنا ہوتا تھا وہ کہاں رکھتے تھے کہ مسجد میں ستون کی زبان دیتے تھے تو پہلے مسجد میں سنا تھاما سے گئنی تھے یہ اس جالس موزہ سانت تھا تو بس کہا کہ ساوان مسجد میں دائچیز تھاما سے سنا گئنی تھے یہی جیل تھی حضرت عمر ابن خطاب نے پہلا جیل کھانا کا ایک گیا تھا مسجد میں اس کو بھی تخلیف ہوتی ہے مسجد میں نمازوں کو تخلیف ہوتی ہے اس لئے ہم باہر جیل کھانا بنائیں باہر جیل کھانا بنائیں بہرحال جب سب سے پہلے کوٹ خائف کیا تھا تو مرے انہیں خطاب نے اور ایک جج مقرر ہو گیا ایک سال کے بعد جج آتے ہیں کہتے ہیں حضرت کیا بتا ہے افسوس کی بات ہے پورا سال گزر گا ایک میں مقدمہ نہیں آیا افسوس کی بات ہے شکر پڑھنے کی بات ہے الحمدللہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا اس لئے کوٹ میں مقدمہ نہیں آیا تم دعا کرتے ہیں ایک وقت آئے گا انسانوں کے عمریں گزر جائیں گے کوٹوں سے انصاف نہیں ملے گا آج میں دعوی کہتا ہائے کوٹ رسولین کوٹ کسٹیں شائع کرتے ہیں کتنے کیس پرنڈنگ ہیں اور وہ یہ بھی دکھاتے ہیں کتنے کیس ایسے ہیں کہ اگر روٹین کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا تو جن کا کیس ہے وہ مر چکے ہوگے تب ان کا فیصلہ ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے شکر ہے کہ ہمارے کوٹوں میں کیس نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کوئی کیسے مزرور نہیں کرتا کوٹ پر کیس آئے گا اس نے میرا مال کھایا اسے مجھے تقریب پہنچائے اسے مجھے دکھ پیا کیس کا مطلب کیا ہے ظلم تو غلط یہ کہ اخلاق اپنے اچھے ہونے چاہیے اور اچھے اخلاق کے لئے اپنے آپ کے ذاتے لڑنا پڑتا ہے اپنی جذبات کو دوانا پڑتا ہے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے اپنے جذبات کو پابو کرنا پڑتا ہے وہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے شرار کھت یا تھی چھوہمز پہ سراروال نبچو برداشت کرو دوسرے پر غصہ اتارنا آسان ہے غصے کو پی جانا مشکل ہے دوسرے پر غصہ اتارنا آسان ہے غصے کو پی جانا یہ زیادہ مشکل ہے اس لئے اللہ کے نبی آج سانا فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا ہے سب سے بڑا پہلوان گوا ہے جو غصے کو پی جانا وہ کہتا ہے وہ شیخ العالم رحم اللہ تعالیٰ کو بڑے قیمتی اشعار اٹھ کے ہوتے ہیں ایک شیر کے میں نے ترجمہ سنا ہے شیر تو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں شیر کے ترجمہ سنا ہے انہیں کہا ہے سال انچوئی ایک وٹر زہر کھار کھے واقعی طرح سال ان برداشت کرنا اور یہ برداشت کا بکر بنا ہوتا ہے جب کسی کی طریقے یہ تکلیر باق کی طرف سے بیٹے کی طرف سے بیوی کی طرف سے ساتھ ستھر کی طرف سے بھائی کی طرف سے دوستی طرف سے کسٹمر کی طرف سے کلاس ہیلو کی طرف سے کنوین کی طرف سے کسی کی طرف سے ہمیں تکلیر پہنچ سکتی ہے اس کو برداشت کرنا اور یہاں سے دوسروں تکلیریں پہنچانا میں نے سنا ہے پڑھا نہیں ہے حضرت امام احمد بن حمبر رحم اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس نے اخلاق کسے کہتے ہیں کہتے ہیں دو کام کرو تم باقلاق مانا جاؤ گے کسی کو تکلیر مت پہنچانا اور کوئی تمہیں تکلیر پہنچائے تو مات کرو کسی کو تکلیر مت پہنچاؤ اور کوئی تمہیں تکلیر پہنچائے تو مات کرو ایک دو ہی دو ہی جنہیں یہاں سے کسی کو تکلیر مت پہنچاؤ اور اگر وہاں سے تکلیر پہنچا رہا ہے تو انتکام مت لو مات کرو یہ قرآن سے انہیں اشتدال کیا جو غصہ برداشت کریں اور لوگوں کو معاف کریں ایک امام نے کہا ہے کہتا ہے حسن اخلاق کے لئے ایک ہی کام کرو معافی حسن اخلاق کے لئے ایک کام کرو معافی کہتا ہے کوئی معافی مانگے تو معاف کر دو گلتی ہو جائے تو معافی مانگو دوسروں سے معافیاں مانگو اور کوئی تم پر ظلم کرے وہ معافی مانگے تو معاف کر دو معافی مانگنے والوں کو معاف کر دو اور تم سے گلتی ہو جائے تو معافی مانگو اور معافی مانگنے کے بعد پھر اگلے والے معافی مانگنے کے ایک طریقہ یہ ہے ہے وہیں گے تر خلا بکشا محمد وان بندیر بیفی اس کا معافی نہیں ہے یہ جو ہمارے کشمیر میں رواج ہے یہ تھوڑا معافی ہے معافی کا مطلب یہ ہے سامنے آنا ہے کہ جناب اتو چناب ہنلینی مسلو گمت آہ گمت ہے چھو تاخنزہ سارا سار میائیں گلتی بچوز میں گت یا سارا سار میائیں گلتی بچوز تاخل حلم دیر سامنے دی بھائی بچوز میں گلتی بچوز میں گلتی پھر نکل جاؤ نکلنے بعد دوسری مطلب پھر جاؤ دوسری مطلب پھر بچوز میں گلتی مجدد مرفی اسے آلم دیتا تھا بچوز کولتان ٹھیک اگر اس میں ذرا سا بھی وہ فوراں یہ کہے گا ہے اگر وہ پھر بھی کہا تھا میں سن سے سر کافی کر رہے ہیں نیت سے واپس ہے سر شدوارہ تقلیب آتا ہوں دیکھا جاؤ واپس انسان ہے کبھی نہیں کبھی تو وہ تھنڈا ہوئی جائے گا اور اگر تھنڈا نہیں ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جب مجھ سے معافی مانگے گا مجھ سے معاف ہونے کی امیت کیسے رکھے گا جب تم میرے بندے کو معاف نہیں کر رہا ہے تو جب اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے گا تم کیسے امید رکھو کہ مجھ سے میں معاف کروں گا جب تم میرے بندے کو معافی کر رہا ہے حضرت ابو وقت صدیق اور حضرت امرو فاروق کو تیز قلامی ہو گیا صدیق اکبر اور فاروق عاظم اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے مہتی شخصیت ہیں صدیق اکبر اور فاروق عاظم ہیں اس کائنات میں نبیوں کے بعد صدیق اکبر اور فاروق عاظم کے برابر ہوئی اور یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے کہنے کی بات نہیں غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا ہے بسے صرف حوالہ سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں مناسب صاحب نہیں لگتا ہے مسجد میں کہا صدیق اکبر اور فاروق عاظم جیسی شخصیت اس کائنات میں نبیوں کے بعد پیدا نہیں ہوئی ہیں اور یہ ہم زمان ہی نہیں کہتے ہیں مجھے کئی جبعہ یہ جملہ پڑھا اور اس کا وہ سن بھی لکھا ہوا موجود ہے حلانِ سن کے اندر مہاتمہ گاندی نے پارلیمنٹ میں منتخب ہونے والے ممبروں کو یا اسمبلی کے ممبروں کو کہا تھا میں کسی اور کا حوالہ تمہارے سامنے نہیں لے سکتا میں کہہ سکتا تھا تمہیں رام اور کرشن کی طرح تم بنو مگر چونکہ وہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں تمہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسے بنو اس دورانے میں آخبار نے کہتا تھا حریجن اس میں یہ موجود ہے میرے پاس اگر حوالہ میں لکھا ہوا ہے میں نے ریکارڈ میں رکھا اس کو کہ اگر کبھی بولنا پڑے گا تو یہ ہے ریکارڈ اس نے کہا ہے کہ رام اور کرشن کے میں حوالہ نہیں دے ساتا کیونکہ وہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے تھے بھی وہ شخصیات یا نہیں لیکن میں تمہیں کہوں گا صدیق کے اکبر اور فاروق آزم جیسے بنو کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ ممبر اسمبلی میں متاقب ہو کر گئے گئے تھے خیر صدیق اکبر اور فاروق آزم میں آپ اس میں تیز کلامی ہو گئی حضر عمر چونکہ غصے والے آدمی تھے اسے پر نارا دھو کر واپس اکل گئے تو صدیق اکبر اسے پیچھے بچھے جانا ہے اب معافی دے دو معافی دے دو اگر تیز کلامی ہو گئے معافی دے دو حضر عمر آگے آگے وہ سنتے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر گئے اپنے گھر جب گئے تو باہر سے کہ رہے بھائی میں معافی مانگنا رہا ہوں حضر عمر نے دروازہ بند کر دیا اور اندر چلے گئے صدیق اکبر اور فاروق آگے حضر کی خدمت میں تو جناب رسولی اکرم ساتھ میں چہرہ دیکھ کر فرمایا تھا کہ اس سے تیز کلامی ہو گئی چہرہ دیکھ کر فرمایا کہ اس سے تیز کلامی ہو گئی اب جب حضر عمر اندر چلے گئے تو سوچنے لگے سوچے سوچے خیال آئے عجیبی کا گلتی ہے اس میں میر کر تیز کلامی وہ میرے پیچھے پیچھے معافی مانگنے کے لیے آئے میں کہا سا بیعکو فکر میں نے کتنی غلطی کی میں نے دروازہ بند کر دیا بات نہیں کی اور غلطی زاری بھی دیتی احساس ہو گیا اب جب احساس ہو گیا پھر نکلے پہنچ گئے ڈونٹتے ہوئے کہاں ہیں تو پتا چلا کہ وہ حضور کے بھائی جس نے صدیق اکبر وزیرہ سمجھ گئے کہ فاروق آزم آ رہے ہیں اور نجانے حضور ان کو کیا کہے اور حضور نبی علیہ السلام ان کو ڈانٹ دیں گے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا سرزنش کریں گے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو صدیق اکبر نے فوراں کہا یا رسول اللہ ان کے ساتھ میری تیریت کلامی ہو گئے مر گلتی میری ہے میری ہے حضور سمجھ گئے گلتی اس کی نہیں ہے یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے میری گلتی ہے حضور سمجھ گئے گلتی چھنے مگر چپانس پڑھ گا پا تاکہ ہمس گسن مکیم ہو تاکہ میں ان کو کچھ نہ کہوں اس کے بعد حضور نے فرمایا لوگو صدیق اکبر کے مطالب مجھے دخمت پہنچانا یہ وہ شخص ہے جب سب میرا انکار کر رہے تھے اس وقت اس نے مجھے نبی مانا ہے لوگو صدیق اکبر کے مطالب مجھے تقلیمت پہنچانا یہ وہ شخص ہے جب سب میرا انکار کر رہے تھے تب اس نے مجھے نبی مانا تھا سب انکار کر رہے تھے تم بھی اس وقت انگار کر رہے تھے عمر فاروق یہ مقام مگر صدیق اکبر کیا کرے حضرت غلطی عزمی غلطی جو ہمسن غلطی پانس پٹھیں اس نے اقلاق کا اونچہ اس لئے حضرت عمر بنی خطاب آخر میں کہتے تھے کیا کہتے تھے میری ساری عمر صدیق اکبر کی ایک رات اور جب امیر المونی بنانے کا مسئلہ اٹھا تھا اور کچھ لوگ نے تجویز بیش کی تھی عمر فاروق کو آپ کو بنانے کے امیر عمر فاروق سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مجھے اس سے پہلے موت آ جانی چاہیے کہ میں ملکس میں موجود ہوں صدیق اکبر موجود اور میں امیر بن جاؤں صدیق اکبر کے موجود ہوتے ہوئے میں امیر بن جاؤں اس سے پہلے مجھے موت آ جانی چاہیے خسن اخلاق بہت اہم ترین چیز ہے ہمارے رویہ سے کسی کو تقلیف نہ پہنچے اگر یہ مزاج بن جائے میرے بھائی ہمارے کارواروں کے بہت سارے دفتروں کے بہت سارے مسائل ہی نہیں ہوں گے اگر ہمارا مزاج یہ بن جائے ہم کسی کو تقلیف نہ پہنچائیں گے ہم کسی کو تقلیف نہ پہنچائیں گے اس میں ہو سکتا ہے جیس جنیون مطلب فرض کیجئے ایک آدمی دفتر میں آیا وہ ایک ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو جنیون نہیں ہے جو انلیگل ہے جو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہم کہتے ہیں صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا اس کو تقلیف پہنچیں یہ تقلیف پہنچانا جرم نہیں ہے یہ کونوں میں اصول ہے اصول کے مطابق ہمیں مادرت کرنی ہے لیکن نانڈپڑ نہیں کرنی ہے مادرت کرنی یہ کام نہیں ہو سکتا یہ انلیگل ہے یہ رول کے خلاف ہے یہ جنیون نہیں ہے یہ شریعت کے خلاف ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں بد اخلاقی کے ساتھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا اس کے بعد ڈانٹ کر کے ڈپڑ کر کے اس کو نکال دینا یہ بد اخلاقی ہے مادرت کرنا ایک بہت بڑے ججج تھے اس کا باپ بھی ججج تھا باپ ریٹائر ہو چکا تھا بیٹا جج ہے کورٹ پر گئے کیس تھا اور وہ کیس جس کے خلاف حیصلہ ہونے والا تھا جرم ثابت تھا جرم ثابت تھا تو وہ شام کو آگیا ججج سے ملنے کے لئے ججج سے ملنے کے لئے آیا اس نے خوصہ ہوگا کچھ پیسہ آگا ساتھ دوں گا یا کوئی سفارش کروں گا یا رحم کی اپیل کروں گا تو وہ ججج جو ہے اس کو منا کرتا رہا یہ نہیں ہو سکتا حیصلہ وہی ہوگا جو شہادتوں سے ثابت ہوا اور تمہارا جرم ثابت ہے صداف ہوگی وہ کہتا ہے نہیں ساعت میں مافی چاہتا ہوں میں رحم چاہتا ہوں میں یہ کرتا ہوں وہ کہتا رہا ججج نے اس کے بعد ججج نے بہت سخت زمان اس کو ڈانٹا بہت شور مچایا اور اس کے بعد اس کو نکا دیا باہتا اب اس کا باپ آگیا بیٹا یہ شور کیا ہو رہا تھا کہلے گا ابو میں ہی ڈانٹ رہا تھا اسے اس کو ڈانٹ رہے تھے تو کہلے گا تھا وہ کیا معاملہ تھا اس کا کہتا اس کا جرم ثابت ہے اس کو سزا ہونی ہے تو پھر کیا ہوا کہتا ہے میں نے اسے کہا سزا ہوگی اس کو میں بدل نہیں سکتا ہوں قانون ثابت ہے تمہارا جرم میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا باپ بھی ججج تھا اس نے کہا بیٹا میں مبارک بات دیدہ ہوں کہ تم کی انفرنسمن نہیں آئے تم اس کی رحم کی بات نہیں سنی اور تم کوئی رشوت نہیں لے رہے ہو میں مبارک بات دیتا ہوں قانون پر کھڑے ہو مگر افسوس تم تو بد اخلاق انسان ہو تم میرے بد اخلاق بیٹے ہو انہیں گئے ڈیڈی کیا ہوا کہلے گا تم اس کو ڈانٹا کیوں تم شور کیوں مجھا ہے تمہیں انکار کرنا تھا نرمی سے نرمی برتنا تمہارا اخلاق ہے انکار کر دینا تمہارا قانون ہے تمہیں انکار کرنا چاہیے تھا سختی کے ساتھ مر خسن اخلاق کے ساتھ اس کا تب یہ ہے کہ تمہارے اخلاق صحیح نہیں ہے تمہیں ڈانٹا کیوں سے تمہیں بد غلانی کیوں کوئی سے کی اخلاق بھی برتنا ہے اور بہتر ہو واقعا وہ بڑا مشکل مقام آرتا ہے کہ جب کوئی انسان غلط ڈیمانڈ لے کر کہاتا ہے غلط ڈیمانڈ لے کر کہاتا ہے اور ہم وہ کام کر نہیں سکتے وہ کہتا ہے نا کہتا کہ ہم کو بھی کبھی کبھی بڑی مشکل پیش آتی ہے بی بی کے ساتھ لڑا یہ ہو گئی طلاق یہ ہو گئی ٹھیک صبح کو بھی طلاق شام کو بھی طلاق دس بیس طلاق ہے آپ کہتا ہے آپ کے توکیاں واڑ دوسروں آپ کس کام لے گئے واڑ ہے کیا ساتھ کروں رحم کروں بچان کو روچھو آپ وہ دنہ کیا ساتھ نہیں ہو سکتا ہے یہ شریعت کے اخلاف کون شریعت کا کونو بدلے کا حلال کون بنا سکتا ہے ہے کیا ساتھ کروں تو انتا ہے آپ کو شکا تو ہی کیا ساتھ کریں تو جھو بات آج جنگئی ساتھ ہج گئے بچانگئی ساتھ ہج ساتھ ہجم برابر چوئیے سکارتہ کیانت کیا وہاں کو ساتھ جاتا ہے پہ تو شریعت کو بدلے میں کو کھتا گیا خسن اخلاف بناتنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو ایک آدمی گلیاں دیا کرتا تھا امام صاحب خموز رہتے تھے کچھ نہیں اور وہ نماز پڑھ کے پیچھے پیچھے آتا تھا تم ایسے ہو امام صاحب چلتے رہتے تھے وہ برا بھلا کہتا رہتا تھا دروازے پر پہنس کر کے کہتے تھے جو کچھ اور کہنا ہے وہ بھی کہو کیونکہ میں اندر چلا جاؤں گا گیٹ بند ہو جائے گا بارال وہ رویہ اس کا یہی تھا ایک دن امام صاحب رکھ گئے اور اگرے بعد کہا بیٹا تجھے معلوم ہے میں امیر الممنون کو اطلاع کروں گا تجھے ابھی اٹھا لے جائیں گے مگر میں وہ بھی نہیں کروں گا یہاں کا جو چیف جسٹس ہے وہ میرا شاگرد ہے میں اس پر اطلاع کروں گا تجھے لے جائیں گے تجھے پک میں وہ بھی نہیں کروں گا میں بدعا کر سکتا ہوں میں اگر میں وہ بھی نہیں کروں گا اب آخری چیز یہ ہے قیامت کے دن میں اللہ کے بارگاہ میں ارض کروں گا خدا ہے یہ اس میں کھام گا لیک سارا میں اللہ کے بارگاہ میں سبارش کروں گا مگر میں وہ بھی لیگا ہوں اس نے کہا تل کیا کرے گا پھر کیا کرے گا کہا ہاں وہی بتانے کے لئے میں روک گیا وہ یہ کہ جب قیامتی سے میرا حساب ہوگا حساب ہونے پر اللہ نے مجھے معافی دے دی معافی دینے بعد میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ میں تو تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے اس بھائیو کو آپ معاف نہیں کریں اس نے کہا دی یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا اس قطع اونچی لیول اخلاق کی یہ تو امت ہی ہے محمد حساب کا اخلاق کی لیول کتنی ہوگی ان کا تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں چنانچہ جناب رسول عبدالرس آسان کے حیات مبارکہ کا یہ چپٹر بہت عجیب ہے کہ آپ نے کیسے کیسے دشمن کو کیسے کیسے تک بھی پہنچانے والوں کو کیسے آپ نے معاف کیا اور کہیں انتقام نہیں لیا جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تب وہ لسٹ بڑھ رہی ہے کن 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 کنیے فانسی کا آرڈر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا لسٹ بننے لگی کن کن کنیے فانسی کا آرڈر کن کنیے قتل کا فیصلہ ہوگا بڑے بڑے مجرمہ موجود تھے جنہوں نے حضور کی ذات کو تکلیف پہنچائے آپ نے فرمائے ان میں سے کسی کوکوئے تکلیف نہیں دیا حضور کی ذات کو جنہوں نے تکلیف پہنچائے آپ نے فرمائے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی سب کو معاف کرتے ہیں حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا اس کا نام تھا اکرمہ وہ خدرناک تھا ابو جہل بھی خدرناک اس کا بیٹا بھی خدرناک وہ اکرمہ سنجھتا ہے باقین بہنی معافی مگر میں بہنے گرم سے خدر میرے لئے بچنے کی تو کوئی زورت نہیں اس لئے وہ فرار ہو گیا اور فرار ہو کر چلا کہا کھا دوسرے بلگ میں اب وہ اس زمانے میں تو دوسرے جگہ جانا مسئبت میں آپ کو پھسانا تھا باران اکرمہ کی بیوی پریشان ہو گئی اس پریشانی میں اس نے سنا لوگوں سے کیا ہو رہا ہے کہ مافیا بل رہی ہے کتنوں کو قتل کا کسی کو بھی وہ بھی آگے حضور کی خدمت میں اس کا نام تو ام حکیم ابو جہل کا بیٹے کا نام اکرمہ اکرمہ کی بیوی کا نام ام حکیم تو ام حکیم حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا حضرت میں مسامان ہونا چاہتی ہوں آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھانے کے بعد کہا ہمیں اکرمہ کی بیوی ہوں حضور مخمہ ٹھیک وہ نے کہا کیا میں اپنے شوہر کو لاسکتی ہوں اس کو آپ ماف کر دیں گے حضور مخمہ اس کو بھی مارک اب نکلی یہ شوہر کو ڈوننے کے لیے شوہر کو ڈوننے کے لیے نکلی وہ ملا یمن میں کہ ہمشہ میں کہی آتا ہے یمن پہنچ گیا تھا وہ بارال وہاں شوہر کو لے کر کے اس نے کہا تو مجھے کہا لے جا رہی ہے کہا وہاں معافی مل جائے گی چلو تو باپس کیونکہ بہت زمانہ گزر چکا تھا تو اس سے بہت دن دیں گے تو بیوی نے ساتھ میں کہا تھوڑا دور رہو کیونکہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں آپ مت لگانا ہو جائے مگر میں تیرے معافی کا پرمانہ لے کر آئی باہرحال پہنچ گئے اب جب پہنچ گئے تو اکرامہ کو ڈر تھا کہ جو ہی میں حضور کی مجلس میں جاؤں گا حضور مخمہ اچھا آز آگز محفی سان حضور کہیں گے تیرے باپ نے یہ کیا تو نے یہ کیا جنگ بدر میں یہ کیا جنگ خندق میں یہ کیا فلانہ میں یہ اتنے مسلمانوں کو مارا اتنے مسلمانوں کو ظلم کیا اس ساتھ حضور میں جو سنائیں گے اور بعد میں فرمایا کہ وہ جیسے چوکا وہ ایک آگی اٹھ کر بھی گرد اڑا دے گا یہی خطرہ ہے اس لئے عمی حکیم بیوی سے کہتا ہے سوچ اثر پر اشاہ پورا کسناس لائے ہم وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں بی بی نے کہا میں نے تو اجازت لی ہے چلو میں حضور کو اطلاع کرتی ہوں بارحال حضور کی اطلاع مل گئی کیا ابو جہل کا بیٹا آنے والا ہے حضور نے ایسا نے بجیس میں اعلان کر دیا یاتیکن اکرم اکرمہ آنے والا ہے فلا تسبو اواہو تمسل مالی سفر جانوں کا انگرہ چیز تمسل موربا بجا محمد حسنان خبر کار وہ کبکا مرا ہوا تھا جنگ بدر میں وہ مارا گیا تھا جس ابو جہل کے بارے میں قرآن کی آیت ناظر ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ابو جہل کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دے کر فرمائیں گے راڈ معذر سو سو بڑے معذر بناتے تھے ابو جہل کہتا تھا میں تو سب سے زیادہ مکرم اور محترم انسان اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کہیں گے جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں ناظر ہوئی ہیں اللہ کے نبی نے فقیہ فرمایا اس ابو جہل کو بھی برا مال کہنا کیوں اس کو تم برا کہو گے اکرمہ یہاں آئے گا اکرمہ کا وہ باپ ہے اس کو تکلیف ہو گی اس کو دکھ ہو گا میری ملیس کی آئیت بنو کی یا تیکم اکرمہ اکرمہ آنے والا تو سبو ابا اس کے باپ کو بھی برا مال کہنا فَإِنَّا سَبَّلْمَيِّتُ يُوزِلْغَي مردے کو برا مالا کہو گے تو زندہ انسان کو تکلیف ہوتی فرض کریں ایک آدمی کا باپ گلدیاں کرتا تھا یہ خود بھی کہتا ہے آپ کیا سوئے اس گلدیاں اس کو کار رہا ہوں سوئے بیٹا خود مانتا ہے میرا باپ گلدیاں کرتا تھا ٹھیک لیکن جب ہم اس کو کہیں گے تانہ دیتے ویسے اسی مور یہ کہا رہا ہوں اس کو دکھ ہو وہ بات جو بیٹا خود کہتا ہے جب ہم اس کو تانہ دے کر کے کہیں گے اس کو برا لے گا انسان کی نیچہ نہیں فرض کرو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے صرف واقعا پیش آیا ایک آدمی آیا اس آدمی نے آ کر کے کہا کہ لگے جناب نحس باتوں تخلیف حکر بود میں شو اراد کو پورا زندگی طابت اور مچے کٹا اس کیا دلیل کری تو میں حضرت مور اس گالات وہاں رہا ہوں احساس گالتی ان کیا کروں بارہ مور چھنے حضرت مور اس گالتی کیا گالتی آئی چھنے حضرت مور اس گالتی مہر مسرگ بارہ مور اکساگ قرمت بہت اس موہر تسلیم پوڑت میں خود تسلیم کہتا ہوں میری ماں کے اندر لگلتیاں تھی مگر میرے چچنے بھائی نے آ کر کہ مجھے طانعہ دیا سازہ مہور اس اس لیے میں اس کو اراد مل پور زندگی کارمت میں سزانی کیا آتا ہے عشاء جوئی اس جو باپ بیٹا خود کہہ رہا ہے وہی باپ اس چچنے بھائی نے کہی تو اس کو دلدک لگیا کیوں؟ انسان کی فطر تھی ہے بتانا برداشت نہیں کر باتا ہے تو اللہ کے نبی آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اکرمہ تمہارے پاس آنے والا ہے اس کے باب کو برا برا مد کہنا کیونکہ اس بیٹے کو تکلیف ہوگی بہرحال آ گیا اکرمہ اب جب اکرمہ آ گیا تو جنب رسول اللہ علیہ وسلم سلام سلام ان کی حدمت میں کیا خسن اخلاق حضور نے چند قدم آگے بڑھ کر دیست اخبار اشحکم کہا اس کھڑ رہا ہے جنب نے کھڑا آگا سامنے وہاں حضور کاکر کے لئے کھڑے وہ شرم سے بانی بانی حضور خان کیسے آنا ہوا کہتا سر راضی اب اکرمہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کس کا اس کھڑا ہوئیں وہ انتظر نہ کرتا یا پیر دیوان ناظر یا پیر دیوان ناظر اسی بیچ میں دیکھتا ہے اچھا ہوئے چھو اس میں ست امت ہے اس میں لوئی مت حضور بیلال بھی وہ ہی ہیں اس کو بھی مارا حضور بیلال بھی دیکھتا ہے اچھا یہ بہنی کیا نت کیا زور چہر مائلش میں یہ قرمت سو سسنے سے نہیں قرمت لیکن کسی صحابی کے زمان کوئی جملہ لیا ہے کیونکہ اس نے منا کیا تھا تمہیں سن مائلش سے بن جاؤنے کی اس کے باپ کو بھی کچھ مت کہنا بار آر اس نے کلما پڑا مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد کھڑے ہو کر اس نے کیا کہا آج تک میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت آپ تھے آج کے بعد میری نظروں میں سب زیادہ قابل محبت آپ آج تک میری یہ جوانی آپ کے خلاف آج کے بعد میری یہ جوانی آپ کی حمایت میں آج تک میری نظروں میں سب زیادہ برا دین آپ کا تھا آج کے بعد میری نظروں میں سب زیادہ پسندیدہ آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ بغض تھا لفظ محمد سے اور آج کے بعد سب زیادہ محبت ہے مجھے لفظ محمد سے میری نظر میں سب سے مبغوظ نام آپ کا نام تھا میں سب نام نہ بستے تھے مسجد اور آج کے نظر میں میری کس نے محمد ساسوں کی اخلاق اور بعد میں ایک نماں کہتے تھے ہائے افسوس جب تک میں جوان رہا تب تک نبی کے مخالف رہا اب بڑا پر میں کیا کر سکوں گا جب وہ نکرتے تھے کہیں کے لئے کہتے تھے یا بجرس میں میں کیا حق ہو کے لئے یا بیس جوانی آس تعمیز کر رہا مخالفہ تعمیز اور تشمن بنیت اس کے باوجود ایک جہاد میں وہ شہید ہوئے تھے اسی زخم لگے تھے تب نیچے گئے شید زخم لگے تھے اب کیوں پتہ گیرانے اتنا طاقتہ حضرت جعفر کبھی یہ ہے جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے ان کو نوے زخم لگے تھے تب نیچے گئے تھے اور دونوں ہاں کٹ گئے تھے دونوں ہاں کٹے باقی باڑی پر نوے زخم لگے تھے بخاری میں حدیث ہے اس کے بعد جعفر ابن شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد جنگ موتا میں بھائی خیر تو حسن اخلاق کوششی کرنے وہ ایک گذروں سے پوچھا گیا حضرت مجھے نصیحت فرمائیں فرمایا تم بے ضرر انسان بن کے دکھا دو بے ضرر میں ان سے گوشن میں کہاں سے تکلیفات ہو کہاں ہی گوشن میں شکف کروں میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کسی آدمی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے میں چھویں تکلیفات نو مو میں چھویں تکلیفات نو مو اسے مجھے سودھ میرا کسی ایسے بن کر کے دیکھاو یہ ہے اس نے اخلاق اللہ تعالی شان ہو یہ ہے اس نے اخلاق ہمیں بھی عطا کرنا آخر دعوانا برحمتی کیارہ اللہ اللہ